اسلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں ہوں عفضل خان میں ہوں عروش خان بزنس لنک کنسلٹسی دبائی یو اے سے جی ناظرین آج میں آپ کو ایک جو پوری ڈیٹیل دوں گا جو آج کل جو دبائی میں یو اے میں بزنس بہت ان ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کووڈ کے بعد سے بہت سارے بزنس جو ہیں وہ نئے آ رہے ہیں پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں بزنس کرنے وجہ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ لوکل سپانسر جو انہوں نے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہٹا دی ہے اور یہاں پہ ورچر آفیس کی جو آپشن ہے کیونکہ نیا بزنس میں آنے والا اگر وہ دیکھتا ہے کہ تیس پینتیز دار چالیز دار اس کا لگ رہا ہے اس کے آفیس کے اوپر تو وہ مشکل ہو جاتا اس کے لیے منیج کرنا تو یہ گریٹ وکمرانوں نے یہ آگے دیکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے ورچر آفیس یہ گورنمنٹ کی طرح سے علاؤ ہے گورنمنٹ کی طرح سے آپشن ہے ورچر آفیس میں آپ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں جب اگر آپ کا کام سال میں چل جاتا ہے تو اس کے بعد آپ اپنا فیسیکل آفیس دیں تو یہ وزنس دیکھیں ارود کتنا بڑا فائدہ ہے بجائے کہ چالیز پچاس دار کا آپ فیسیکل آفیس دیں اپنا سٹاف رکھیں اپنا ٹیلی فون لگوائیں دیبا کا بل دیں بڑا بینیفٹ دیا ہے دبائی گورنمنٹ کی تو بجائے اس کے بھی سات آٹھ ہزار میں پورے سال کا گرنٹی کے ساتھ بیجو لفظ مل جاتا ہے اس میں آپ کی بینک کی وہ انسپیکشن بھی ہو جائے گی کاؤنٹ کھولنے کے لیے دو سے تین بار آپ کا رکوٹہ پلائے کرنا وہ بھی ہو جائے گا تو کتے بڑی سولت ہے ہمارے ملکوں میں اثر نہیں ہے ہمارے ملکوں میں کوئی بھی کام جو ہے وہ مشکل ہمارے ملکوں میں کوئی ریجسٹرڈ ہوتا ہی نہیں کہ ٹیکس دینا پڑے گا وہ یہاں پہ لیگل ہے یہاں پہ ہر چیز لیگل ہے کہ آپ کو ہر چیز گورنمنٹ کی رسید everything آپ کو ملتی ہے ٹیکس کے جو ہے وہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا ٹیکس دینا آپ کے بزنس کتنا بینفر جا رہا ہے کتنا پروفٹ میں جانا ہے ہر چیز پروپر چینل ہر چیز ہم لوگ لوگ جو لائسہ بلاتے ہیں تو ہم لوگ ایک آنے پائے کی ریسیٹ دیتے ہیں آپ کو کوٹیشن دیں گے وہ لکھ کے دیں گے آپ کو ایک روپے کی جو ہے آپ کو حساب دیں گے جب آپ کا لائسہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے آپ کو پوری فائل جب دیتے ہیں تو آپ کو کسی اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے زیارہ ہر چیز آپ کو ریٹن میں دی جاری ہے تو آپ کیسے کسی سے پوچھیں گے آپ کو پیسے ریسیٹ دے گا آپ کے پاس دوکومنٹیشن جو ایڈمن ہے وہ آپ کو ہر فائل کی ہر فائل اندر پیپر میں لگا ہوا دے گا ہر چیز کمپلیٹ ہے بزنس کنسلٹنس بزنس لنک جو ہے پورا پروپر ایک چوبیس پچھے سال سے سیٹ اپ چلا رہا ہے اس میں ہر چیز پروپر ہے آپ کو ہمارے ہزاروں کلائنٹ ہیں الحمدللہ اور سیٹس پر ایک کلائنٹ شکر الحمدللہ تو یہ ناظرین آج جو میں آپ کو ڈیٹیل دوں گا جو بہت بزنس ان ہے وہ ہے ٹیٹنیکل سرس کمپنی یہ ٹیٹنیکل سرس کمپنی آپ کو ویڈاؤٹ لوکل سپانسر بنے گی لوکل سپانسر کا کوئی رول نہیں ہے اور اس میں آپ کو ویڈچول آفیس کے ساتھ پوسیبل ہے آپ کی اپنی مرضی ہے تو آفیس لینا ہے اپنی مرضی نہیں ہے تو آفیس نہیں لینا ہاں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی چوائس پہ نا یہ اس میں سب سے پہلے دیکھیں آپ کر کے سکتے ہیں اب ٹیٹنیکل سرس کمپنی بنا کے ناظرین آپ اس میں کمپنی بنانے کے بعد آپ ٹھیکہ لے سکتے ہیں کہیں بیلڈنگ بن رہی ہے اس سے پلاسٹر کرنے کا آپ کو کانٹرٹ ملی ہے آپ کو برکر آپ نے رکھنے ہے کاریگر رکھنے ہے آپ کو بیلڈنگ کا کانٹرٹ مل گیا جی پیٹ کرنا آپ کو بیلڈنگ کا کانٹرٹ مل گیا پلاسٹر کرنا آپ کو بیلڈنگ کا کانٹرٹ مل گیا لکڑی کا کام کرنا آپ کو بیلڈنگ کا کانٹرٹ مل گیا جناب آپ کو الیکٹیشن کا کام کرنا ایسی انسٹالیشن کرنی ہے فرش بنانے ہے سیلنگ بنانی ہے پلمبر پلمبر کا کام کرنا ہے اس کے بعد کچن کبرٹ کا کام کرنا ہے اور آپ کا الومونیوم اور بڑے ٹھیکے آپ لے سکتے ہیں گورنمنٹ کے لیے بڑا کام اگر آپ کو مل جاتا ہے تو بڑے ٹھیکے لے گا گورنمنٹ کے پروجیکٹ پر کام کر سکتے ہیں آپ بڑے بڑے پائپ لائن بچا سکتے ہیں سوئی گیس کی لائن بچا سکتے ہیں اصل میں سٹارٹ اچھا لے لیں نا تو آہستہ 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 آپ کو ہر چیز ملتے چلی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا انڈیپیننٹ ہے آپ ایک کاریگر رکھیں دو کاریگر رکھیں دس رکھیں مزار رکھیں سب سے بڑی بہت نالیج ہونی چاہیے ضروری ہے کہ آپ جس بزنس میں قدم رکھ رہے ہیں آپ کو اس کا پتا ہونا چاہیے کہ یہ بزنس آپ کر سکتے ہیں زیادہ اتنا پیسہ انویسٹمنٹ اس میں بزنس میں ہو رہی ہوتی ہے اور پتا چلے آپ کا ایکسپریئنس کوئی نہیں ہے تو سارا پیسہ بکار جازت ہے اور میں امیشہ سمجھتا ہوں اگر مجھے بہت سو لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا کریں مجھے ایک تو اس پہ افسوس ہوتا ہے پوچھنے والے پہ دوسرا میں کہتا ہوں بھائی جان ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کیا کریں اٹھارہ سو سے زیادہ یہاں پہ لائسز بنتے ہیں آپ کو دیکھنا ہے آپ کو کیا کرنا آتا ہے اس کے بعد اگر آپ کو کرنا آتا ہے تو آپ کو دیکھنا آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں سب تر بڑی بات یہ ہے آپ کا ایکسپریئنس کیا ہے آپ کے پاس پیسے کتنا ہے اور ٹیم ورک آپ کا ہے اب یہاں ٹیکنکل سورس کمپنی ہے لوگ کے پاس سو سو وہ ہیں ورکر ورکر ہیں اچھا اس میں اور ناظرین چیز ہے آپ کو کوٹا مل گیا پندرہ بیس لوگ کا آپ نے شروع کی بات کر رہا ہے آپ پندرہ بیس لوگ مثال دو چار پیٹ کرنے والے دو چار آپ کو پلسٹر کرنے والے دو چار آپ کو الیکٹریشن دو چار لکڑی کے کاریگر ایلمونی یہ سارا لا کے آپ بندوں کو پاکستان سے یا انڈیا سے لائے ہیں تنہا کے اوپر بلکل اٹھانہ سو دوزار بیسو اچھے کاریگر آپ وہ بندوں کو لیبر کو آگے جو بڑے بڑے ڈیولپر ہیں نا جو ڈماغ ہے یا عمار والے ہیں جو اس سے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں ان کو دیں گے سپلائی پہ تو آپ دے رہے ہیں دو ڈائیزان مہینے کا اور ان کو آپ سپلائی پہ دے رہے ہیں آٹھ نو درم ایک دن ایک گھنٹے کا تو یہ ان کا بہت پروفٹ ہے آپ نے کرنا کیا ہے ان کو ریائش دے دنی ہے لیبر کیمپ میں اور ان کو ٹرانسپورٹ کراکی بھی لے کے ان کو چھوڑ آنا ہے ان کو لے آنا تو یہ اتنا اچھا کام ہے اتنا وسیع کام ہے اس میں آپ گورنمنٹ کنٹریکٹر بن سکتے ہیں بڑی بڑی کارپوریشن ہو کے کنٹریکٹ بن سکتے ہیں آپ ایک دو چار دس پندرہ بیس سو پچار لوگیں پانچ پانچ سو ملازم ہیں اپنی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں اپنا لیبر کیمپ ہے تو اتنے وسیع میند کی نا ہارڈ ورکنگ سے یہ سب ہوا ہے نا لیکن اس میں ارود آنا چاہیے بندے کو کام آپ کو آتا کیا ہے اور آپ کر سکتے ہو ڈے بائی ڈے ڈے بائی ڈے آپ اس میں بڑھتے جاؤ گے تو یہ تو سارے میں نے گور کر دی کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اب آئیے کاؤسٹنگ کے اوپر یہ جو ٹیکنیکل سورس کمپنی ہے ایلکسی ہے ٹھیک ہے ایلکسی لیمیٹڈ لائیویلیٹی کمپنی اور اس میں آپ ویڈاؤڈ لوکر سپانسر بتا دیا اس کی کاؤسٹنگ ہے انیشن اپروال لیم اپروال کوڈ میمورنڈم اگر ایک پارٹنر ہے تھوڑے پیسے زیادہ لگتے ہیں دو پارٹنر ہے فرق ہے تو اس کے بعد آپ کا جو امیگریشن کارڈ ہے لیبر کارڈ ہے کوڈ میمورنڈم ہے اور جو بیسک چیز ووچر ہے ووچر جو ہے لائسنس کا جو بیسک میں اگر آپ کو وچون دینا ہے سات ساتھ 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 بدھیا چیز مدےش rural مومات کو وہاں کم سب سے و نے وچہ منگیست اچان تھی چہزار اوپر نیچ ریٹ ہوتا رہتا ہے اب ایک ایبریج ساتھ پکڑ لیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو اگر آپ کو لینا ہے ویزے نکالنے ہیں اپنا وہ تین ساڑھے تین ساڑھے تین ہی پکڑ لیں اس کا ویزا کوسٹ ہے آپ اس کے بعد ایک پارڈنر کا ویزا ساڑھے تین ہزار دو پارڈنر مل کے بناتے ہیں ساڑھے تین ہزار دو جگہ گل لیں پھر کوٹا پلائی کرنا ہے آپ کو پندرہ بیس کوٹا پہلے آرام سے مل جائے گا انسپیکشن ہونے کے بعد پندرہ بیس کوٹا جب آپ کو ملے گا آپ دو دو چار چار چھے چھے آٹھٹ دس بندے بلا کے ان کو سپلائی بے دے سکتے ہیں اپنا کونٹرک لے سکتے ہیں اپنی کسٹکشن کرا سکتے ہیں لیبر میں بڑی بڑی کمپنیا کو دے سکتے ہیں تو اس طرح آپ کو حساب لگا لیں بائی تین ہزار کا لائسنس ہو گیا ایک ویزا پارٹنر کا ساڑھے تین ہزار کا ہو گیا آپ کو ساتھ ساڑھے چھے ساتھ کا ویرسل عوض مل گیا بندے اگر بلاتے ہیں کوٹا وہ آپ کو مل جائے گا لیکن ایک بندہ بلانے کے ساڑھے پانچ چھے دار ایک بندے کا پاکستان سے ایڈیا سے لانے گا تو یہ آپ خود سے میں ٹوٹل آپ کو نہیں کر کے دوں گا خود سے چاری ساری چیزیں آپ دیکھیں اس میں آپ کو ہر چیز خود سمجھنی ہے ساری کلکولیشن خود کرنی ہے ساری چیزیں سمجھنے کے پھر آپ فیصلہ کریں پھر ہمیں کہیں گے جی آپ کو لائسنس بنانا ہے ہم آپ کو چار دن میں لائسنس دے دیں گے اس کے بعد اگلے ایک ہفتے میں آپ کا ویزا آپ کا کوٹا آپ کا امرٹریٹی آپ کا میڈیگل ہر چیز جو ہے وہ ہم آپ کو کمپلیٹ کر دیں گے تو یہ میں نے ٹیکلنگ کے سورس آج کار جو بہت زیادہ بزنس چار لے ہم نے بہت ساری کمپنی بنائی ہے نئے آنے والے لوگ دنیا سے آ رہے ہیں تو اس فیلڈ میں آئیں سمجھ کے آئیں سوچ کے آئیں اپنی ورکنگ کر کے آئیں اگر دس روپہ کا خرچہ ہے تو آپ کے پاس بیس ہونے چاہیے تو یہ بہت زیادہ بزنس ہے بہت چلنے والا بزنس ہے کوئی آپ بھی کمر سے یہ مجھے تو بڑا مسئلہ لگا ہے لیکن یہ ہے کہ ایکسپیرینس ان کو زیادہ آئیڈیا ہوگا کہ جی یہ واقعی بزنس سے پروفٹیبل ہے لیکن یہ ہے کہ جو بھی کام کرو جو بھی بزنس سٹارٹ کرو یہ ہے کہ آپ کی گرپ ہونی چاہیے اس میں تاکہ آپ کا نفع نقصان تو اللہ نے لکھا ہے لیکن یہ ہے کہ سمجھنا اس کو اتنا ضرور ہے جب اپنی تھوڑی سی سمجھ بوجھ بھی کہ اپنی اقلمندی سے آپ جو نقصان چیز میں جاری ہے وہ پروفٹ میں تبدیل ہو جائے تو یہ اللہ نے جو آپ کو اقل دی ہے آپ کی سمجھ دی ہے اس سے آپ ایک نقصان کو بزنس پروفٹیبل بزنس میں بھی اور اس پر محنت کر کے سب سے بہت بہت ہارڈ ورکنگ جتنی ہارڈ ورکنگ ہوگی اتنا اچھا بزنس چلے جائے سب سے میری ڈیوٹی ہے اللہ باک بندے سے کام لیتا ہے میں ہوں کوئی ہو مجھ سے جب یہ کوئی پوچھتا ہے کہ میں کیا کروں مجھے بڑی تپ چڑھتی میں کہتا ہے آپ نہیں چڑھایا کہ آپ جل سات کو محرودان کہتا ہے کہ میں اس سے پیار سے سمجھاتا ہوں بیٹا آپ نے دیکھو آپ کو کیا آتا ہے آپ کیا کر سکتے ہو آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں تیور کتنی ہیں ہمیں مشورے کے لیے آ رہے ہیں سمجھا دیں گے لیکن ہم پہ آپ نے ڈپینڈ نہیں کرنا کیونکہ لائسنس بنانے کے بعد بندہ پھر مجھے اگلا بھی اس کا سوال کا بتا ہے لائسنس کے بعد بنا لیں گے سر جی اے کس نہ کرنا ہے سر جی یہ ہو گیا اب ہمارا وہ کام نہیں ہے ہمارا ہے لائسنس کے لیتانک لائسنس بنانے کا کام جس سے آپ کا بزنس اسٹارٹ ہوگا وہ ہم لوگ کرتے ہیں اور جو بزنس ہے یہی کہتے ہیں کہ آپ کو ہر چیز کا پتہ ہو پھر اس 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 فیلڈ میں قدم رکھیں جہاں آپ کو ہر چیز کا پتہ ہو کہ ہاں میں یہ لائسنس بنانے لگا ہوں تو میری اس آگے اس کام میں گریپ ہے تو میں یہ لائسنس بنانا ہوں نہیں گریپ ہے تو اب جو آپ کی فیلڈ ہے اس میں جائیں ناظرین بہت ساری باتیں ہو گئے ہیں کوشش کی آپ کو اور انشاءاللہ کوئی بات کو پوچھ سکتے ہیں میری باتیں گھر سے سنیں آپ کو فائدہ ہوگا سلام علیکم خدا حافظ